اسلام علیکم ناظرین پروگرام دکھ اور سکھ کے ساتھ میں ہوں آپ کا حس تنزیل چودری اور میرے ساتھ ساتھی حسنہ ابو بکر آباس امیسٹر موجود ہے چوک سویترا کے مقام پر جہاں پر بلال پٹرولیوم سروسز کا بقائدہ آغاز کر دیا گیا ہے آج اس کی اوپننگ تھی اس کی شاندار اوپننگ تقریب بھی یہاں پر منقد ہوئی ہے اور جو ان کے آنر ہے وینس گروپ آف کمپنیز کے ڈریکٹر ہے آجی زفر اقبال وینس ان کے جو والد مہترم ہے حاجی یکوب صاحب جو ہے انہوں نے بازابطہ طور پر جو ہے فیتہ کارگیف تتا کی ہے حاجی زفر اقبال وینس صاحب میرے ساتھ موجود ہے زفر صاحب بتائیے گا ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو آپ نے نئے پروجیکٹ کا نئے سیٹ اپ کا یہاں پر آغاز کیا بلال پٹرولیوم کے حوالے سے کیا کہیں گے کس طریقے سے لوگوں کو میاری پٹرول میاری ڈیزر فرام کریں گے جی الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے ہی ادا کرتا ہوں کہ آج اس کا افتاج جو ہوا ہے وہ میرے والد صاحب محترم کے محضر چورج ممہ یاکور صاحب نے کیا تو یہ میں نے سفر جو تھا تقریباً بیس سال پہلے یہاں سے ہی شروع کیا تھا آج الحمدللہ میں واپس میں نے یہاں پہ اپنے پٹرولیوم دوسرے پٹرولیوم کا یہاں پہ افتاج کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ویس گروپ آف کمپنیز ہمیشہ سے حدمت کرتی آئی ہے ٹرانسپورڈ میں بھی گوڈز ٹرانسپورڈ میں بھی ٹرانسپورڈ میں بھی ٹرانسپورٹیشن میں بھی پٹرولیوم میں بھی تو اس کے علاوہ ہم الہدہ سٹیٹ ڈیویلپٹ کے نام سے بھی کام کر رہے ہیں ساتھ کا بات رہیم یار خان بلکہ میں لاہور میں بھی کر رہا ہوں تو یہاں اس پمپ کا آج ہم نے افتاج کیا اللہ کے فضل و رحم سے کرم سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پٹرول پمپ پہ عوام کو میاری پٹرول مقدار اور میار ملے گا انشاءاللہ جو ایک دفعہ آئے گا وہ بار بار آئے گا آپ حاجی زفر اقبال وین صاحب کی گفتگو سن رہے تھے جن کا یہ کہنا ہے کہ بلال پٹرولیم کا آج بازابتہ افتتا کر دیا گیا یہاں کی جو عوام ہیں یہاں کے جو زیمیدارہ ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو میاری پٹرول اور ڈیزل جو ہے مکمل پیمانے کے ساتھ جو یہاں پر دستیاب ہوگا آج کے پروگرام کے لئے مجھے میرے ساتھیوں شبب بکرباس کو اجازت دیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو